مرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد عن المصور ابن مخرمتا قال لما تعینا عمر جعلا یعلم فقال له ابن عباس وکانه یجزعوه یا امیر المومنین ولا قل ذالک لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحسنت صحبته سم فارق کا وهو عنک راز سم صحبت ابا بکر فحسنت صحبته سم فارق کا وهو عنک راز سم صحبت المسلمین فحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنک رازون قال اما ما زکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورزاہو فَإنَّمَا ذَلِكَ مَنٌ مِنَ اللَّهِ مَنَّ بِهِ علیہ وَامَّا مَا ذَكَرْتَ مِن صحبتِ اَبِي بَكْرٍ وَرَزَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنٌ مِنَ اللَّهِ مَنَّ بِهِ علیہ وَأَمَّا مَا تَرَا مِن جَزْعِ فَهُوَ مِنْ عَجْلِكَ وَمِنْ عَجْلِ اَصْحَابِكَ وَاللَّهِ لَوْا نَلِي زِلَاعُ الْأَرْضِ زَحَبًا لَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَبْلَ انْ عَرَاهُ رواح البخاری سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان اور منقبت میں احادیث بیان کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں آج کی یہ حدیث یہ حدیث مصور ابن مخرمہ صحابی نے روایت کی ہے حضرت مصور ابن مخرمہ فرماتے ہیں لَمَّا تُعِنَا عُمَرُ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا جس کی بنیاد پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی جس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد ان کے جاننشین اور خلیفہ ثانی مقرر ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اپنی زندگی میں ہی وفات سے پہلے سیدنا عمر فاروق کو اپنا جاننشین مقرر کر لیا تھا اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا پھر ساڑھے وارہ سال تک عضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتہائی شاندار انداز میں عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی خود فقر و فاقع اور سادہ زندگی گزاری لیکن تمام مسلمانوں کو ان کے حقوق دیئے بیت المال سے ان کی تنخائی مقرر کی پولیس کا محکمہ قائم کیا امن و امان کا مسئلہ قائم کیا اور اسلامی دنیا کو دور دور تک پھیلا دیا بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ان کی دور خلافت کے پھر ان کی وفات کا سبب یہ بنا کہ حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں ان کا ایک غلام تھا جو کہ مجوسی تھا ایرانی النسل مجوس ایران میں جو قدیم زمانے سے جو مذہب چلا رہا تھا وہ آتش پرست مجوس انہیں کہتے تھے وہ آگ کی پرستش کرتے تھے آپ کو اپنا معبود سمجھتے تھے تو یہ غلام جو تھا یہ بھی مجوسی تھا اور اس کا نام ابولوالو فیروز تھا اور یہ قصب کے اعتبار سے ایک لوہار تھا تو اس زمانے میں جو شریع دستور تھا کہ جو مالک ہوتا تھا وہ اپنے غلام سے مشقت کا کام بھی لیا کرتے تھے اور ان کے لئے یہ جائز تھا کہ وہ اس پر جو ہے وہ محنت مزدوری کرائیں تو حضرت مغیر ابن شعبہ نے اس پر جو ہے ایک کچھ رقم مقرر کی ہوئی تھی کہ اتنی رقم تم کما کر لاؤ گی تو اس نے کہا لیکن اسے یہ رقم زیادہ لگ رہی تھی تو اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس قضاء میں اس کی شکایت کی کہ یہ مجھ پر جو ہے مجھ پر زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے میں اتنے نہیں کما سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو ذکا کہ جی میں لوہار ہوں لوہار ہو تو پھر تو کما سکتے ہو تو یہ کوئی اتنے زیادہ تو نہیں ہے تمہارے قصب کو دیکھتے ہوئے یہ تو بالکل مناسب ہیں یہ بات انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ اچھا ٹھیک ہے میں جیسے تم کہتے ہو لیکن دل میں یہ رکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری شکایت کیوں نہیں سنی حالانکہ اگر واقعی اس پر ظلم ہو رہا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی مغیر ابن شعبہ کی حمایت نہ کرتے وہ تو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام کرتے رہے ہیں بارحال چونکہ ایرانی لوگوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغو سکینہ ہمیشہ سے موجود تھا اور اب بھی ایرانی نسل جتنے بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی وجہ سے بغو سکینہ رکھتے ہیں تو بارحال انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں اس کو سبق سکھاؤں گا پھر ایک خنجر کو جو ہے وہ زہر میں ڈوبو کر رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن جب صبح نماز کے لئے مسجد نبی تشریف لائے تو یہ پہلے سے وہاں مسلمانوں کے روپ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف میں تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی صبح کی نماز تھی تو اس نے خنجر کے وار کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں بھی فوراں عبد الرحمن بن عوف کو مسلح پر کھڑا کیا تاکہ وہ نماز پڑھا سکے تو لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا اس نے خنجر چلانا شروع کر دیا دائیں بائیں جو اس کے قریب آتا اس کو بھی مارتا کئی آدمیوں کو اس طرح زخمی کر دیا پھر کسی نے اس کے اوپر چادر ڈال دی کہ کچھ اسے نظر نہ آئے جو ہی اس پر چادر ڈالی تو یہ سمجھ گئے کہ اب تو میں پکڑ جاؤں گا تو اپنی خنجر سے خود کو ہی ختم کر دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تین چار دن تک گھر میں پڑے رہے ان کے میدے میں زخم تھا جو کھاتے تھے وہ میدے سے کیونکہ زمانے میں اتنا زیادہ علاج تو تھا نہیں بہت بسام حکیم حکمت وغیرہ سے علاج ہوتا تھا تو ان چیزوں کا علاج تو تھا نہیں کہ وہ میدہ اس کو سلا دیا جاتا پریشن کر دیا جاتا بہرحال تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کو بس یقین ہونے لگا کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو اس موقع پر صحابہ آتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے انہیں تسلی دیتے تھے تو یہ واقعہ بھی اسی سلسلے کا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے اور زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہت فریادیں کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے صحابی تھے نبی علیہ السلام نے جب وفات پائی تو پندر سولہ سال ان کی عمر ہوگی کم ہو بیش حجرت سے تین سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے تیرہ سال چودہ سال عمر ہوگی دیکھیں ان اللہ پاک نے ایسے علوم دیئے تھے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کہ ترجمان القرآن کہلاتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اور ان کی جو شورہ ہوتی تھی جن میں بڑے بڑے عقابر صحابہ بیٹھا کرتے تھے مشورے کے لئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بیٹھایا کرتے تھے لوگوں کو اعتراض تھا ایک مرتبہ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ بھئی یہ بڑوں کی مجلس ہے اس چھوٹے بچے کا کیا کام ہے زیادہ زیادہ اٹھارہ بیس سال بائیس سال عمر ہوگی اس وقت تو بڑے بڑے جہاں صفیدریش بیٹھے ہو ان میں اٹھارہ بیس سال کے بچے کی کیا ضرورت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا جواب میں تمہیں مجلس میں دوں گا پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا سورہ ازاجہ نصر اللہ کے بارے میں پوچھا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے کیا پیغام دیا ہے تو اکثر صحابہ نے اس کا ظاہری مفہوم بیان کیا کہ اس میں دین اور اسلام کی فتح اور نصرت کی پیشنگوئی کی گئی ہے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تم کیا کہتے ہو تو اس نے کہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں اشارہ ہے کہ بس اب نبی علیہ السلام ان قریب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جب یہ بات ان نے کہی واقعی سارے صحابہ اس کو بات کو مان گئے کیونکہ اس میں بس مشن جو اللہ پاک نے آپ کو دیا تھا وہ پورا ہو گیا جب مشن پورا ہو جائے تو جس کو جس مشن پر بھیجا جاتا ہے اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے تو بارال یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہیں بہت عزت احترام دیا کرتے تھے تو اس موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو کچھ زیادہ ہی فریادیں کر رہے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا وَقَانُوْ يُجَزِّعُهُ گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس انہیں تسلی دے رہے تھے کہ تم اتنا زیادہ واویلا کیوں کر رہے ہو اللہ پاک نے تمہیں بہت اونچہ درجہ دیا ہے بہت اونچہ مقام دیا ہے تو وہ عبداللہ بن عباس کے الفاظ یہ تھے کہ اس نے کہا یا امیر المومنین وَلَا كُلَّ ذَلِكَ کہ امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے جیسے تم اتنی فریادیں کر رہے ہو اور گھبرائی ہوئے ہو گھبرانے کی بات نہیں ہے کیوں فرمایا کہ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ تحقیق تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری ہے جب نبی علیہ السلام بقید حیات تھے تو آپ ان کے ساتھ رہے فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ اور بہت اچھی طریقے سے تم نے اس کے ساتھ دیا اس طریقے سے کہ سُمَّ فَارَقَقَ وَهُوَ عَنْكَ رَازِن پھر نبی علیہ السلام جب تم سے جدا ہوئے یعنی دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ تم سے راضی ہو کر گئے ہیں وہ تم سے خوش تھے راضی تھے تم سے ناراض نہیں تھے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تم نے زندگی گزاری بہت اچھے طریقے سے زندگی گزاری اور نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی ہو کر گئے ہیں اور پھر کہا سُمَّ صَحِبْتَ عَبَا بَقْرِن اس کے بعد پھر تُو عبوبَقَر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا فَأَحْسَنْتَ صَحْبَتَهُ اس کے ساتھ بھی تُو نے بہت اچھے طریقے سے وقت گزارا سُمَّ فَارَقَقَ وَحُوَعَنْكَ رَاضٍ پھر جب اب وقر دنیا سے رخصت ہوا تم سے جدا ہوا تو وہ بھی تم سے راضی ہو کر گیا ہے وہ بھی تم سے خوش ہو کر گیا ہے کوئی اسے تم پر کوئی خبگان نہیں تھا کوئی اتراز نہیں تھا تم سے کوئی ناراضگی نہیں تھی وہ تو خوش ہو کر تم سے گیا ہے سُمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِنَا پھر اب وقر صدیق کے وفات کے بعد تُو نے مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزاری انہوں کا امیر اور خلیفہ بن کر فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ اور تُو نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا زیتی نہیں کیا عدل اور انصاف سے وقت گزارا ہے وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ اب اگر تُو ان لوگوں سے جدا ہو رہا ہے لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَازُونَا تو تم ان لوگوں سے ایسی حالت میں جدا ہو رہے ہو کہ یہ سب لوگ تم سے خوش ہیں راضی ہیں یعنی تم سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے تم سے انہیں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے یہ سب تم سے راضی ہیں کہ انہیں تم نے کسی کے ساتھ کچھ زیادی کی ہی نہیں ہے تو اب پھر کس بات کا تمہیں واویلا ہے کیوں تم اتنے فریشان ہو رہے ہو یہ انہوں نے تسلی کے لیے یہ الفاظ کہے حضرت عبداللہ بن عباس نے تو اس کی جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضا ہو تُو نے جو ذکر کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا بہت اچھے طریقے سے رہا اور نبی علیہ السلام مجھ سے راضی ہو کر گئے ہیں فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنٌ مِنَ اللَّهِ مَنْ نَبِهِ عَلَيَّا اب ان کی توازو دیکھیں کہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھ رہے بلکہ فرمان ہے یہ اللہ پاک نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے یہ اللہ کا فضل احسان ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے راضی ہو کر دنیا سے گئے ہیں اس کو میں اپنا کمال نہیں سمجھتا یہ اللہ کا فضل مجھ پر ہوا ہے بہت بڑا احسان ہوا ہے اور پھر کہا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَتِ عَبِي بَقْرٍ وَرَضَاهُ اور تو نے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا ذکر کیا کہ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو کر گیا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنٌ مِنَ اللَّهِ مَنَّنَ بِهِ عَلَيَّا یہ بھی اللہ پاک کا مجھ پر احسان ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ نے یہ بہت بڑا احسان مجھ پر کیا ہے اور پھر تیسرا سوال کے بارے میں تیسری بات کہی وَأَمَّا مَا تَرَا مِنْ جَزْعِي اور اب جو تم میری فریادیں دیکھ رہے ہو میں گھبرایا ہوا ہوں فریاد کر رہا ہوں مجھے گھبرات ہے تو یہ جو تم دیکھ رہے ہو تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی اچھا وقت وہ تو میں مانتا ہوں اللہ نے مجھ پر احسان کیا وہ سب ٹھیک ہے لیکن میری فریاد کی وجہ یہ ہے فَهُوَ مِنْ عَجْلِكَ وَمِنْ عَجْلِ اَصْحَابِكَ یہ آپ اور آپ جیسے جو توسرے لوگ ہیں جو میری رعایا ہے ان کی وجہ سے مجھے خوف آ رہا ہے کہ میں ان سب کا ذمہ دار تھا اور اب میں اللہ کی حضور پیش ہوں گا تو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ لا شعوری طور پر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اتنا زیادہ اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا کہ مجھے فکر یہ ہو رہی ہے کہ میں ان لوگوں کا کس طرح حساب دوں گا کہ اللہ پاک نے اگر مجھ سے حساب مانگ لیا اور خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ میں نے کچھ زیادتی کی ہوگی تو پی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس بات کا خوف مجھے کھا رہا ہے تو یہ تم اور تم لوگوں کی وجہ سے مجھے خوف ہے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي زِلَاعُ الْأَرْضِ زَحَبًا قسم اٹھا کر کہا کہ قسم خدا کی اگر یہ زمین پوری زمین بھری ہوئی سونے کی ہو جائے اور وہ میری ملکیت میں ہو لَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَزَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ عَرَاهُوْا تو میں سارا سونا اس عذاب کے مقابلے میں فضیع میں دے دوں کہ یا اللہ یہ سونا مجھ سے قبول کر لے لیکن عذاب سے مجھے بچا لے اس سے پہلے کہ میں عذاب کو دیکھوں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا یعنی عذاب کا پہنچنا تو دور کی بات ہے عذاب کو دیکھنا بھی میں برداشت نہیں کرتا میں تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر پوری زمین سونے کی بھر جائے اور یہ سب میری ہو میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اللہ کے فضیع میں اس کو دے دوں اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف جو اللہ والے ہوتے ہیں نا حالانکہ انہیں نے کسی پر کوئی دنیا گواہ ہے غیر مسلم اس کی شہادہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر جیسے حکومت دنیا میں کسی نے نہیں کی جتنا عدل و انصاف انہوں نے کیا ہے حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پر ایک کتہ بھی بھوکا رہ جائے بھوکا مر جائے تو مجھ سے بات پر سوگی کہ تم کیسے خلیفہ تھے تم کیسے حکمران تھے کہ تمہاری ہوتے ہوئی ایک کتہ بھوکا مر گیا اتنا ان کو فکر تھی بہت بڑی مثالیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح عدل و انصاف سے حکومت کی ہے لیکن اللہ کا خوف ان پر کتنا تھا کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کہیں میری پکڑ کسی وجہ سے نہ ہو جائے اور میں ساری روح زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو فدیہ میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن اللہ کا عذاب دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ بڑے لوگوں کی شان ہوتی ہے ہم لوگ کتنے گناہگار ہیں اللہ کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ڈرتے ہی نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جتنا جو اللہ سے دیکھو قرآن میں ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے ڈرنے والے اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہیں اس تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ جو واقعی عالم ہوگا تو اس کے دن میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی وہ اللہ کو جانتا ہوگا اللہ کی عظمت کو جانتا ہوگا اللہ کی قدرت کو جانتا ہوگا سب کچھ اسے یقین ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے بڑی جس طرح ہم دنیا میں بڑے افسر سے کتنا روپ کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑے روپ والا ہے اس کے پاس اختیارات ہیں اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو اس کے مزاج کے خلاف تو اگر اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو تو پھر اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوگا اور جس کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کی عظمت ہوتی ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی خوف سے وہ ڈرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بڑی شان ہے کہ اتنے عدل و انصاف سے حکومت کرنے کے باوجود بھی وہ مرتے وقت کتنا زیادہ اللہ کے خوف میں مبتلات ہیں اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بڑے بڑے رتبے دیئے ہیں بڑا مقام دیا ہے اور نبی علیہ السلام کی بشارتیں بھی موجود ہیں لیکن امید بھی قدامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھنی ہے لیکن خوف بھی کھانا ہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب اس کا ڈر ہر وقت لگ رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی نرالی شان ہے بڑی اونچی شان ہے پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے جس طرح ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام تم سے راضی ابو بکر صدیق تم سے راضی اور یہ لوگ بھی تم سے راضی ہیں تم کیوں خفہ ہو رہے ہو تو یقیناً ایسا ہی تھا اسی لئے اللہ پاک نے ان کو بہت اونچہ درجہ دیا ہے اللہ پاک ہم اور آپ سب کو تمام صحابہ اکرام کی عزت و احترام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقائد پر قائم رکھے تمام برے عقائد سے اور جو لوگ صحابہ کے حراب بدزبانیاں کرتے ہیں ان کے خلاف نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف غلط سوچ رکھتے ہیں اللہ پاک ایسی گمراہ کن نظریات و فکروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے باخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین